اسلام علیکم اس میں محمد آفاق خان سوچا تو میں نے یہ تھا کہ رابی پیرزادہ کے کسی بھی بات پر میں کوئی ویڈیو نہیں بناوں گا یہ نہ ہو کہ کہیں میری وجہ سے اور زیادہ لوگ اسے دیکھنے لگ جائیں لیکن ابھی میری مجبوری ہے اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور مجبوری کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون فائزہ یا فیزہ ایلیاز کے نام سے جو کہ لبرل خاتون ہیں اور انہوں نے رابی پیرزادہ کے سپورٹ کے نام پر تمام پاکستانی لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ہیشٹیک چلانے کا کہا ہے ہیشٹیک چلائیں آئی ایم رابی پیرزادہ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی برہنہ تصاویر شیئر کریں مطلب اپنی نیوڈز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں اور سامنے لکھ دیں کہ آئی ایم رابی پیرزادہ اور اس سے ہم رابی پیرزادہ کو سپورٹ کریں گے آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ کہیں بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی پوسٹ دیکھیں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ ابھی ریسنٹلی اس خاتون کو اریسٹ کرنے کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے سپورٹ میں بھی اور بہت سارے لبرلز نکلیں گے تو جہاں بھی اس پوسٹ کو دیکھیں جلد سے جلد ریپورٹ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ رابی پیرزادہ کے لنک مانگ رہے تھے یا جو لوگ اس کا مزاق بنا رہے تھے یا جو لوگ بہت بڑے پکے مومن بن کر اس کو گالیاں دے رہے تھے ان لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کبھی بھی دوسرے کا پردہ نہیں اٹھائے گا آپ خود جتنے ہی پریزگار کیوں نہ ہو یا سامنے والا جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کے پاس اگر کسی کوئی تصویر یا ویڈیو آئے تو آپ اس کو شیئر کرنے لگ جائیں کیونکہ آپ بھی بلکل بے ہیائی پھیلا رہے ہیں اور جہاں تک رابی پیزادہ کی بات ہے اس نے کیا کہا ہے میں اس طرف نہیں چاہوں گا لیکن رابی پیزادہ جیسی خاتون یا پھر کوئی شو بس کی خاتون ان کے پاس دو تین طرح کے آپشن ہوتے ہیں اس طرح کے کام کرنے کے بعد یہ آپشن استعمال کر سکتی تھی اور کہتی کہ میرا جسم میری مرضی جو میں چاہوں کروں یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی شہرت کے لیے کیا لیکن اس نے وہی راستہ اختیار کی جو کہ ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے تھا اور اس نے یہ کہا کہ میں شو بس سے ہمیشہ کے لیے اس کو خیر بات کر رہی ہوں اور اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت دے اور جتنے بھی لوگوں نے میری ویڈیوز شیئر کی ہیں انہوں نے شاید مطلب اند اینڈ معافی مانگ لی اور مزے کی بات یہ کہ رابی پیزادہ ہے کہ اس ٹویٹ کو مفتی ترقی عثمانی صاحب نے بھی ریڈ ویڈ کیا مطلب علماء نے مولویوں نے اس کا یہاں بھی ساتھ دیا کہ اگر ایک خاتون پر اتنا برا وقت گزر رہا ہے اور وہ معافیاں مانگ رہی ہیں حالانکہ ہم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگیں اسے اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے لیکن اگر ایک انسان اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر کے اللہ کے قریب اور ہو جائے تو میرے خیال میں اس کا مزاق اڑانا اس کی ویڈیوز کو شیئر کرنا لنکس مانگنا میمز بنانا یہ سرہ سر زیادی جہالت اور انسانیت سے گریوی اور اخلاقیات سے گریوی حرکت ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے خدا نہ خواستہ اگر کل کو اس طرح کا کام آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ہو جائے تو آپ کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے تو جب لوگوں پر پردہ رکھیں گے اللہ تعالی ہم سر کے گناہوں پر پردہ رکھے گا تینک ویری مچ تیک کیر اللہ حافظ